ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV ووٹنگ کے بارے میں غلط معلومات پھیلانا خلاف قانون قرار دیا جانا چاہیے کینیڈا کے چیف الیکٹوریل آفیسر نے تیسرے فریقوں اور غلط معلومات فراہم کرنے والے گروہوں کا گھیرا تنگ کرنے کا مطالبہ کر دیا ٹورنٹو کے پیرسن ہوای اڈے پر افراد افری اگس کے آخر تک رہے گی ائر کنیڈا کے سابق افسر نے پیش کوئی کر دی حکومت ہوای اڈے پر نظام کی بہتری کے لیے کوشان اونٹیریو میں مارکس منٹیٹ رواہ ہفتے کے آخر میں اٹھا لیا جائے گا ڈاکٹر کیرین مور کہتے ہیں 11 جون سے مارکس پہلنے کی پابندی ختم ہو جائے گی امریکی فوش کا لڑا کا تیارہ گر کر دبا چار ہلکار ہلاک ایک لا پتہ ہو گیا امریکی فوش نے تصدیق کر دی کہا تیارے میں ایٹمی مواد موجود ہونے کی اطلاع درست نہیں ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کیاکسین اور کرولٹی فری اورڈر نو ایٹمی موجود ہونے کیا ایٹمی موجود ہونے کیا اور ایٹمی موجود ہونے کیا کینیڈا میں اپنی نیت ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایٹ جنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنڈ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون تو سیون ون سکس تو فور پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا کے چیف الیکٹرال آفیسر اسٹیفن پیرولٹ نے گزشتہ دو وفاقی انتخابات کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے جس میں نفرت انگیز گروہوں کے خلاف کاروائی اور انتخابات اور ووٹنگ کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کو غیر قانونی بنانے کے لیے نئے قوانین کا مطالبہ کیا گیا ہے پیرولٹ کی رپورٹ میں کینیڈا الیکشنز ایکٹ میں ترمین کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ ایسی معلومات کو پھیلانا غیر قانونی قرار دیا جائے جو انتخابات میں خلل ڈالتی ہو یا اس کی قانونی حیثت کو نقصان پہنچاتی ہو خاص طور پر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کسی شخص یا ادارے کو بشمول غیر ملکی افراد اور اداروں کو ووٹنگ کے عمل کے بارے میں جان بوجھ کر غلط بیانات دینے سے منع کریں بشمول ووٹنگ اور گنتی کے طریقہ کار کے بارے میں رپورٹ میں امیدواروں یا پارٹیوں کے پالیسی پیغامات کی پالیسنگ کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی کاروائی کی جانی چاہیے کیونکہ غلط معلومات کا مسلسل پھیلاؤ اس پورے انتخابی نظام پر اعتماد کو خطرے میں ڈال سکتا ہے رپورٹ میں آن لائن پلیٹ فارم سے پالیسیوں کو شائع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ غلط معلومات کے پھیلاؤ کو کیسے دور کریں گے اور انتخابی مدت کینیڈا کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ چار سو نئے سکریننگ افسران کی تائناتی کے بعد ہوای اڈو پر سہولیات میں بہتری آئے گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ائر کینیڈا کے سابق ایگزیگیٹیو کا کہنا ہے کہ ٹرونٹو کے پیرسن ہوای اڈے پر افراتہ فری اگست کے آخر تک جاری رہ سکتی ہے ائر کینیڈا کے ایک سابق ایگزیگیٹیو نے بیان میں کہا کہ ٹرونٹو کے پیرسن ہوای اڈے پر آنے اور جانے والے مسافروں کو متاثر کرنے والے انتہائی تعویل انتظار کے آقات اگست کے آخر تک جاری رہنے کا امکان ہے گزشتہ دو ماہ کے دوران پیرسن کے مسافروں کو تعویل قطاروں تاخیر اور منسوخیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ کوویڈ نائنٹین کی پابندیوں اور عملے کی کمی کو قرار دیا گیا ہے وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابرہ کا کہنا ہے کہ انتظار کے آقات کو کم کرنے کے لیے کام چاری ہے کینیڈا کے وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابر نے جون کے آخر میں چار سو نئے سکریننگ افسران کا وعدہ کیا ہے جس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ چار سو مزید تعیناتیوں سے آسانیاں پیدا ہوں گی انہوں نے ٹوئٹ میں لکھا اس سے آپ کو سیکیورٹی کے ذریعے تیزی سے اور آپ کی منزل تک پہنچنے میں مدد ملے گی انہوں نے مزید کہا کہ حکومت آوائی ارڈو پر انتظار کے اوقات کو کم کرنے کے لیے کام کرتی رہے گی چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کیرن مور نے کہا ہے کہ آنٹیریو میں مارکس پہننے کی پابندی گیارہ جون سے ختم ہو جائے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو میں مارکس مینڈیٹ روہ ہفتے کے آخر تک اٹھا لیا جائے گا چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کیرن مور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آنٹیریو میں صورتحال میں مسلسل بہتری کے بعد کیارہ جون کی صبح تک ماس پہننے کی پابندی کو ختم کیا جا رہا ہے اپریل میں توسی کے بعد اس آرڈر کی میاد کیارہ جون کو ختم ہونے والی تھی تاہم وزارت سہت کا کہنا ہے کہ تاویل مددی نکھے داش اور ریٹائیمنٹ ہومز میں ماس کی ضرورت رہے گی ٹرونٹو کے متعدد بڑے اسپتالوں کا کہنا ہے کہ وہ ماسکنگ کی اپنی لازمی پولیسیوں کو برقرار رکھیں گے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ اب بھی پناہ گاہوں اور گروپ ہومز جیسے مقامات پر ماس پہننے کی سفارش کی گئی ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایم وی ٹوینٹی ٹو بی او اسپری تیارے میں پانچ فوجی سبار تھے تیارہ تباہ ہونے سے لاپتہ ہونے والے پانچ فوجی کے ہلاک ہونے کا بھی خدشہ ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کالیفورنیا میں امریکی فوج کا لڑا کا تیارہ گر کر تباہ ہونے سے چار فوجی ہلاک اور ایک لاپتہ ہو گیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج نے تیارے کے گر کر تباہ ہونے کی تذدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایم وی ٹو ٹو بی او اسپری تیارہ میکسیکو کی سرحد سے 35 کلومیٹر دور گر کر تباہ ہوا امریکی فوج کا کہنا ہے کہ تیارے میں ایٹیمی مواد موجود ہونے کی اطلاع درست نہیں ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایم وی ٹو ٹو بی او اسپری تیارے میں پانچ فوجی سوار تھے تیارہ تباہ ہونے سے لاپتہ ہونے والے پانچ میں فوجی کے ہلاک ہونے کا بھی خدشہ ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی